پاکستان تیر کے انصاف کے سینئر رینما اسدکیسر کا کہنا ہے کہ آہندہ دو ہفتے میں گرینڈ آلائنس بلائے جا رہے ہیں گرینڈ آلائنس کے لئے تمام جماعیتوں سے رابطے ہوں گے تفصیلات کے مطابق اٹھیا لجل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسدکیسر نے کہا کہ ان تمام جماعیتوں کو ملائیں گے جو ریجیم چینج کرنے کی خلاف ہیں جو سرکوں پر تیرک چلا رہے ہیں ہم ان کو اکھٹھا کریں گے تمام سیاسی قیدیوں کی ریاہی کے لئے آواز اٹھائیں گے اسدکیسر نے مزید کہا کہ ہم جماعیت اسلامی کے دھرنے اور مطالبات کی حمایت کرتے ہیں یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا مہنگائی اور بجلی کی قیمت میں اضافہ قبول نہیں کریں گے جبکہ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ عوام پانچ اگسٹ کو سوا بھی پہنچے اور امران خند سے محوت کا ثبوت دیں ہمارے اطاحت کا نام تحرک تحفظ آئین پاکستان ہے پی پی اور نون لیک کے پاور پلانٹس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ایوانی صدر اور ورزیر آزم ہاؤس کے خرچے بڑھ گئے ہیں عوام پر ٹیکس اور بوجھ بڑھ رہے گئے جبکہ ان کے لئے اپنے مزے ہیں عمر ایوب نے بتایا کہ پی ٹی آئی دور میں ایوانی صدر اور ورزیر آزم ہاؤس کے خرچے کم کیے تھے بشرا بی بی کی حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو کس جرم میں جیل میں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کا جرم کیا ہے بشرا بی بی کہا تو توشہ خانے سے کوئی تعلق نہیں